اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم اس بات پہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کیمیسٹی کی تیاری کیسے کرنی ہے ایم ڈی کیٹ کیمیسٹی کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس تین سٹیپس ہیں یعنی تین حصوں میں ہم اسے تقسیم کرتے ہیں نمبر وان لرننگ نمبر ٹو پریکٹس ٹیسٹ نمبر تری فیلنگ لرننگ کیا ہوگی اس کے لیے آپ کو مختلف نوٹس کٹھے کرنے ہوں گے مختلف کتابیں پڑھنے ہوں گی کبھی آپ فیڈلز کی بک پڑھ رہے ہیں کبھی آپ پی ڈی بی کی بک پڑھ رہے ہیں اور کبھی آپ اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ بنا رہے ہیں یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے فارن آتھرز کی بک جو ہیں ان کو بھی پڑھ رہے ہیں یہ فارن آتھرز کی بک ہیں اس کے بعد آپ نے بہت سارے اپنے نوٹس بنانے ہوتے ہیں تاکہ آپ اچھا ریزارٹ محسوس کر سکیں اور یہ بہت زیادہ پینفول پروسیس ہوتا ہے کہ اتنے سارے نوٹس کٹھے کرنا لیکچر سننا پھر ان کو ترتیب دینا اور ان کو سمجھنا یہ ایک لمبا اور تکلیف دے اور پینفول پروسیس ہوگا اس پروسیس سے بچانے کے لیے میں نے ایک بہت خوبصورت بک لکھی ہے اس کے اندر میں نے تمام کنسپ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ سے بھی زیادہ جو چیزیں آپ اکٹھی کر سکیں گے اس سے بھی زیادہ یہاں اس کے اندر موجود ہیں اور ہر ٹاپک کو بہت خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہے یہ والی بک جو ہے یہ لئیہ میں فیاس بک سینٹر اسلامور لئیہ میں اویلیبل ہے سیکنڈ ٹھنگ پریکٹس ٹیسٹ کہ جب آپ کسی چیز کی لرننگ کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہو جاتا ہے تو پھر آپ نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے جتنی زیادہ پریکٹس ٹیسٹ دیں گے اتنا زیادہ پرفیکٹ ہوتے چلے جائیں گے تو اس بک کے اندر ٹاپک وائز بھی ٹیسٹ لکھ بنائے گئے ہیں اور اس بک کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہر چپٹر کمپلیٹ ہونے کے بعد بھی ایک بہت خوبصورت ٹیسٹ بنایا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اس کے اندر پرفیکشن آتی جائے جب یہ دو کام آپ کر لیں گے تو آپ کو ایک فیلنگز آئے گی اگر آپ کی جو فیلنگز ہیں وہ بڑی کمپلٹیبل ہیں آپ کو اچھا لگ رہے ہیں اور آپ مسکر آ رہے ہیں تو سمجھیں یہ چپٹر آپ کو تیار ہو گیا ہے اور آپ نیکس پہ چلے جائیں گے تو کیمسٹری کی تیاری کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ایم ڈی کیٹ کی بک ہے